موسیقی جانسی کی رانی نے نہایت بہادری سے انگریز سامراج کا مقابلہ کیا اور شجاعت کی تاریخ رکم کی اسی طرح نظام لوہار کے ساتھ غیر مسلم سرفروشانِ آزادی بھی شریک رہے سراج دولہ اور ٹیپو سلطان کے بعض غیر مسلم ساتھیوں اور عہدداروں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اسی طرح سامراجی دور میں بھی بعض بہت مخلص غیر مسلم رہنما بھی ابرے جیسے گوکھلے اور جوگندرناتھ منڈل وغیرہ عدیعظم کے ذاتی معالج بمبئی کے پارسی ڈاکٹر پٹیل کا اہلیان پاکستان پر ایک بہت بڑا احسان ہے انہوں نے اپنی پیشاوارانہ ذمہ داری اور ادائیگی فرض میں قائد کی نہایت محلق بیماری کے راز کو افشان نہ کیا ڈاکٹر پٹیل نے قائد کو جب آگاہ کیا کہ ان کا ایک بھیپڑا تپے دک کے باعث ختم ہو چکا ہے اور اب انہیں تمام کام کاج اور مصروفیات ختم کر کے صرف آرام کرنا اور علاج کرانا چاہیے تو قائد نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ اس راز کو افشان نہیں کریں گے کیونکہ اس پر تمام مسلمانان ہند کے مستقبل کا انحصار تھا اس غیر مسلم ڈاکٹر نے اپنے پیشاوارانہ فرض کی ادائیگی بقار کے ساتھ نبھائی اور اس راز کی مکمل حفاظت کی قائد کی بیماری کی رپورٹ اس کی رازداری میں پڑی رہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے فریڈم ایٹ میڈ نائٹ میں اعتراف کیا ہے کہ اس کی حکومت اور ایجنسیاں اس راز کو پانے میں ناکام رہی اس کے بقول اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ جنا کے پھیپڑے خستہ ہو چکے ہیں تو وہ تقسیم ہند کے منصوبے کو قائد کی زندگی تک ٹالے رکھتا اور پاکستان کو منصر شہود پر نہ آنے دیتا جلیہ والا باغ میں ایک اجتماع منقد ہوا جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے ان نے حد آزادی کے پروانوں کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کیا جائے ان میں اہل علم اور دانشور لوگ تھے اس اجتماع میں تمام مذاہب کے افراد شریک تھے انگریز جنرل ڈائر کے حکم پر سیکیورٹی فورسز نے پنڈال کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اس جنرل کے آرڈر پر ان نہتے آزادی کے پروانوں پر بلا اشتیال گولی چلا دی گئی فرار یا بچاؤ کی کوئی جگہ نہ تھی اس وقت تک فائرنگ کی گئی جب تک تمام اسلحہ ختم نہ ہو گیا آخری گولی تک فائرنگ کی گئی اس ظلم اور جبر پر مبنی کاروائی میں سانحے کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا سبحاش چندربوس یہ سرفروش بھی برطانوی سامراج کے خلاف سرگرم رہا اس نے جرمنی اور دیگر ممالک کے خفیہ دورے کیے اور آزادی وطن کیلئے ان کی حمایت طلب کی سبحاش نے آزاد ہندو فوج قائم کی اور اس میں بالخصوص تینوں مذاہب ہندو، مسلم اور سکھ اور بالعموم تمام مذاہب کو نمائندگی دی سبحاش چندربوس کو بھی انگریز سامراج نے قتل کرا دیا حضرت علی حجویری کانگر، اولیاء کا مسکن اور شہر مجدد جہاں قطب الدین ایبک کی آخری آرام گھا بھی ہے جہاں عظیم مفکر اسلام اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال مدفون ہے جہاں اورنگزیب کی یادگار بادشاہی مسجد پوری شان شوکت سے آج بھی استادہ ہے جہاں مسلمانان ہند کی عظمت رفتہ کے نقوش آج بھی تابندہ ہیں لاہور لاہور شہر کو برجوں اور میناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر صدیوں سے پروان چڑھی تہذیب و ثقافت علم و فن اور عدب کا گہوارہ ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے پاکستان کا دل کہتے ہیں یہی سے مسلمانان ہند کی عظیم جدوجہد کا آغاز ہوا اور ایک تحریک اٹھی جس نے پورے ہند کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور مسلمانان ہند کو بنیان المرسوس بنا دیا اور نتیجہ تن تاریخ کا ایک گلاب پاکستان کی صورت میں کھلا یہ تحریک بادشاہی مسجد کے میناروں اور اقبال کی مرکت کے پہلو سے شروع ہوئی تھی اور جس کے سہر میں آنن فانن پورا ہند ڈوب گیا شہر لاہور پر ایک پاکستان ٹیلی ویجن کے پروگرام میں حضرت مجدد علیف ثانی کی تحریروں کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا کہ مجدد کے بقول شہر لاہور سے جو بھی تحریک اٹھے گی وہ لازمان کامیاب ہوگی جیسا کہ عرض کیا گیا کہ تحریک پاکستان کا اصل مسکن بھی یہی شہر بنا جس کی یادگار مینار پاکستان ہے الہتالہ نے پاکستانی قوم کو بے پناہ صلاحیتوں اور زہانت سے نوازا ہے غیر سازگار حالات کے باوجود جس شعبے میں بھی ہماری قوم کے افراد کو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنی برطری ثابت کی خصوصاً وہ لوگ جو اپنے دیس میں سازگار حالات اور مواقع نہ ملنے کے باعث وطن سے باہر چلے جاتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا تعلیم، بزنس، تقنیقی مہارت غرص کے ہر شعبہ حیات میں منواتے رہے ہیں ملک میں جن جن شعبہ جات میں بھی کچھ سہولیات اور مواقع مئسر ہیں ان میں سے اس ملت نے اپنی صلاحیتیں عالمی سطح پر ثابت کی ہیں چاہے وہ کھیل کا میدان ہو علم و حکمت کا یا عدب و سائنس کا حضرت اقبال کی نظر بینا نے درست مشاہدہ فرمایا تھا کہ پاکستانی قوم کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں اور پوٹینشل اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت نے اس قوم سے کوئی بڑا کام لینا ہے بقول پروفیسر سعید راشد کے کہ ہماری مٹی میں سونے کے ذرات ہیں سازگار حالات اور مواقع اور سمت کے تعیون کی بات ہے وقت ثابت کرنے والا ہے کہ یہ قوم دنیا کی بہترین قوم ہے جہانت، لیاقت صلاحیت اور عظم میں اس قوم کا کوئی ثانی نہیں بس ذرا نم ہونے کی دیر ہے مسلمانان ہند کی تاریخ کا یہ تابنات پہلو ہے کہ ہم نے قیام پاکستان کی اہم ترین تحریک میں جس نے تاریخ کا دھارہ موڑ کر رکھ دیا تمام تر عظمیتیں ترک کر کے اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہوئے نسلی اور علاقائی عظمیتوں میں بٹی دنیا جن کا سیاسی نصب العین جرمن فرنچ، اٹالین یا مصری، عربی اور ایرانی وغیرہ ہے ان کے برخلاف ہم نے اپنی وحدت کا نظریہ اللہ کے ایمان کو بنایا ہماری ملی بیداری اسلام سے لگاؤ اور روشن فکر و نظر کی حامل عظیم مسلم قیادت کی مرہون منت تھی جس نے ملت مسلمانان ہند کو بنیان مرسوس بنا ڈالا مسلمانوں میں ایسا اتحاد اور یکجہتی کو دیکھا صدیوں کے بعد مسلمانوں نے اقبال اور قائد جیسی مومنانہ فراست کی حامل عظیم قیادت دیکھی ہم اس وقت نہ پنجابی رہے نہ سندھی نہ بلوچی نہ پتھان اور نہ کشمیری اور نہ ہی ہندوستانی مہاجر ہم سب مسلمان بن گئے ہم سب انسان بن گئے پاکستان بنا تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی جس کے ذریعے ہم نے اللہ کی حاکمیت کا اقرار کر لیا یعنی اس ریاست کی افیشل ترجیحات کا اعلان ہو گیا اس کو ابھی تک آئین میں فعال نہیں کیا گیا کیونکہ بانیان پاکستان کی رخصتی کے بعد یہ ملک ایک مخصوص لابی کے ہاتھوں میں یرغمال چلا آیا جس کو بانیان پاکستان اور نظریہ پاکستان سے کوئی نزبت نہیں رہی اس سب کے باوجود پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا جدید اسلامی ریاست کے قیام کیلئے فکری محاص پر بھی کافی کام ہوا وفاقی شرعی عدالت نے سودی قوانین کو غیر اسلامی قرار دے دیا عدالتی اور پارلیمانی محاص پر تحریک کے ختم نبوت کامیاب ہوئی اگر اہل عالم سے موازنہ کیا جائے تو بقیہ اسلامی دنیا کی نزبت اسلام یہاں زیادہ زندہ اور تابندہ ہے دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ اب بھی موجود ہے پاکستان نے بعض نہائیت اہم شعبوں میں خود کفالت حاصل کر لی ہے جس میں نیوکلئر اور میزائل صلاحیت سر فہرست ہے انفرادی سطح پر جدید فنون عدب اور دیگر شعبہ حیات میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اسلامی دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تحریر اور تقریر کی اجازت ہے تمام دینی تنظیموں اور گروپوں کو اور سیاسی جماعتوں کو عوام تک اپنی بعد پہنچانے کی آزادی ہے اس ریاست کی تخلیق کے زمانے سے سرگرم تخریبی قوتوں کی کارستانیوں نیز یہود و نصارہ اور ہنود کے گٹ جوڑ اور ڈھکی چھپی اور ظاہری سازشوں کے باوجود یہ ملک قائم و دائم ہے اس ملک کو بین الاقوامی سازشوں کا گڑھ بنایا جا رہا ہے اور انارکی کی جالب دھکی لاجاتا رہا ہے جبکہ معاشی محاصفر اسے بیرونی قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے ان حالات میں اس کا سروائف کرنا موجزے سے کم نہیں ہے ایک اور صفت جو پاکستانی مسلم ملت میں پائی جاتی ہے جو کہ بقیہ عالم اسلام سے بہت نمائی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے چیچنیاں کشمیر فلسطین بابری مسجد کی شہادت یا مسجد اقصہ کی بے حرمتی ہو عراق پر امریکہ اور اس کے واریوں کی کارروائی ہو حکمران طبقے کی پرواہ کیے بغیر قوم نے مسلمانوں کے حق میں بھرپور جذبات کا اظہار کیا ہے یہ زبردست جوش و جذبہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتا ہر فلسفہ حیات کو اپنی نمود اور آبیاری کیلئے نہ صرف اہل فکر اور پہرکاروں کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اسے عملی جامع پہنانے کیلئے مخصوص خطہ ارزی بھی درکار ہوتا ہے نظریہ فلسفہ حیات کی ریاستی سطح پر ہی نہیں فرد اور معاشرہ بھی نمود ہوتی ہے رائج الوقت نظریات قومیت و وطنیت کے برعکس اسلام کا فلسفہ حیات اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرکاروں کو ایک قوم قرار دیتا ہے ایک مستقل اور باقاعدہ قوم جن کا خمیر اقوام عالم سے کلیتاً مختلف اور جدہ ہے اس قومیت کی اساس اور تشکیل رنگ و نسل اور جغرافیہ کی ادنا درجہ کی تفریقوں سے بالاتر ہے اسلامی نظریہ حیات کی روشنی میں موروسی وطنیت اور نسلی تاثبات سے آزاد اور بے نیاز ہو کر ایک آفاقی نظریاتی قومیت تشکیل پاتی ہے جس کا وطن سارا جہاں ہے اب اس تناظر میں دیکھئے کہ بیسویں صدی عیسویں کے وسط میں برعظیم سے اٹھنے والے توفان کو جس نے ایک فلسفہ حیات کے پہرکاروں کو بنیانی مرسوس بنا دیا اور تمام مسلمانان ہند ایک کلمہ کے اشتراک پر تمام نسلی، لسانی اور جغرافیہی تفریقات ترک کر کے یک جاں ہو گئے اس نظریاتی وحدت کا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد دوسری مرتبہ برعظیم میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہرائے عرب سے ایک اسبیتوں، تفریقوں اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم کو آفاقی نظریاتی خطوط کی بنا پر قومیت کی تشکیل فرمائی تھی جو رنگ و نسل اور جغرافیہی قیوت سے مبررہ تھی اب ذرا تاریخ برعظیم کے روشنی میں دو اہم فلسفہ حیات کا جائزہ لیجئے یعنی حنود اور مسلمان ان دونوں مذاہب کے فلسفہ و نظریہ حیات کے مابین وسی خلیج قائم رہی ہے جس کی تفریق ان کی ثقافت روایات اور رواج عدب اور قانون تک ہر معاملے میں دیکھی جا سکتی ہے ذرا غور کیجئے کہ ان دو فلسفہ حیات کے پہروکاروں آپس میں صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود شادیاں نہیں کرتے ان کے نظریات اور زاویہ نگاہ ایک دوسرے کی زد ہے ان کی جدہ تاریخ اور اپنی اپنی داستانی ہے ان میں سے ایک قوم کا ہیرو دوسرے کے لیے ولن یا دشمن کا درجہ رکھتا ہے اور ایک برائی کی علامت بن کر اُبھرتا ہے اسی طرح تاریخ برعظیم کے مختلف ادوار میں لڑی جانے والی جنگیں اور ان کے نتیجے میں فتوحات اور شکستیں بھی دونوں کے لیے جدہ جدہ مانی اور مطالب رکھتی ہیں تاریخ برعظیم میں کئی ایک مواقع پر ان اقوام کے مابین شدید کشیدگی اور تناؤ کی کیفیات کا اظہار ہوا دونوں اقوام تاریخ ہند میں ریلوے کی ایک پٹڑی کی دو جدہ جدہ لائنوں یا پٹیوں کی مانند ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود کبھی نہیں مل سکتی ہنود کے مذہب اور معاشرت کی امارت جس فلسفے کی بنا پر استادہ ہے اس کی اپنی قدریں اور ثقافت ہے اور ہندو معاشرہ ذات پات کی بدترین تقسیم کا شکار ہے اس کے برعکس اسلام تمام نسل آدم کی تقریم کا قائل ہے اور مساوات کا دائی ہے اس سارے پسی منظر میں جب انگریز برعظیم سے اپنا بوریا بستر لپیٹنے لگے تو اس تباہکون اور متزاد نظریات کی حامل اقوام کو تشدد اور تباہکون حالات میں مجتمع نہیں چھوڑا جا سکتا تھا مسلمانوں کے مد مقابل عددی اعتبار سے ایک ایسی بڑی قوم تھی جس پر انہوں نے ایک ہزار برس تک حکمرانی کی تھی وہ اس دور غلامی کا انتقام لینے کیلئے پر تول رہی تھی مغربی جمہوریت کے تحت اگر اہل ہند کو جغرافیائی قومیت و بطنیت کی نظر کرنے سے مسلم قوم کا تشخص ہندو بنیے کے رحم و کرم پر آ جاتا تو ایسی صورت میں برعظیم زبردست کشیدگی اور انارکی کی لپیٹ میں آ جاتا اس تباہکون صورتحال کا اقبال کی نظر بینہ نے جائزہ لیتے ہوئے مسلمانان ہند کو شمال مغربی ہندوستان میں جہاں وہ غالب اکثاریت میں تھے مرکزیت قائم کرنے کی تلقین فرمائی نیز انہوں نے فکری محاص پر مسلمانوں کی جداغانہ قومیت اور فلسفہ حیات کو دیگر اقوام کے رائج فلسفہ قومیت اور بطنیت سے موازنہ کر کے اسے نہایت واضح کر دیا تاکہ مسلمان اس کی اساس پر اپنی منزل مراد پا سکیں حضرت قائد عظم نے اقبال کے فلسفے کو عملی صورت بخشی قائد نے سب پر یہ باور کیا کہ مسلمان اقلیت نہیں ہیں بلکہ دس کروڑ عوام کی ایک قوم ہے برعظیم ایک ملک نہیں بلکہ لا تعداد ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے جسے پہلے مسلمانوں نے اور بعد ازاں انگریزوں نے ایک مملکت میں بدلا دو قومی نظریہ درحقیقت قرآنی نظریہ ہے کلام اللہ نسل انسانی کو دو حصوں اور اقوام میں منقسم کرتا ہے ایک وہ جو اللہ کو آہد مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کرتے ہیں ایسے صالحین کو قرآن حضب اللہ کہتا ہے دوسرے وہ جو دین حق کے باغی ہیں واضح ہدایات اور دلائل آنے کے باوجود اللہ کی اطاعت نہیں کرتے خلاف فطرت امور کے باعث فساد کا سبب ہیں اللہ انہیں حضب و شیطان کہتا ہے یہ نظریہ اس حقیقت کا غماز ہے کہ تمام طرح کا کفر اسلام کے مقابلے میں متحد ہو جاتا ہے یہ معاملہ روز اول سے موجود رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام ہی کو دیکھئے کہ وہ ایک طرف تھے اور ان کا حقیقی بیٹا دوسری جانب حضرت لوت کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور اللہ کے احکام سے انکار کر دیا وہ بھی اپنوں میں سے نہیں بلکہ غیروں میں سے تھی اس لیے اس کا حشر مخضوب قوم کے ساتھ ہوا حضرت ابراہیم کے باپ نے توحید اور حق کے راستے کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے یہ کہہ کر قطع تعلق کیا کہ میں تم میں سے اور جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان سب سے الگ ہوتا ہوں ہم تم سے ہر رشتے کا انکار کرتے اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تم میں اور ہم میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کھلی کھلی اداوت اور نفرت رہی گی جس نفرت اور اداوت کا یہاں تذکرہ آیا ہے اسے محبت میں بدلنے کیلئے اصول دیا گیا کہ اپنوں اور بیگانوں کا میار خون رنگ نسل یا وطن سے رشتہ نہیں جو لوگ ایک اللہ کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی واسطہ نہ ہوگا اللہ کے منکرین کی قرآن ذہنی کیفیت اور خواہش بیان کرتے ہوئے مطمئے کرتا ہے کہ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اسی طرح جیسے وہ خود ہیں آج سے چودہ سو برس قبل اس نظریے کی بنا رکھی گئی جب کفار کے جمع غفیر سے چند مٹھی بھر لوگوں نے الگ ہو کر اپنی الہدہ شناخت قائم کی تھی اس وقت دنیا واضح طور پر دو اقوام میں منقسم ہو گئی تھی ایک مسلمان اور دوسرے کافر آج چودہ سو برس کے بعد بھی یہی معاملہ عالمی صورت اختیار کر چکا ہے ایک طرف مسلمان ہیں دوسری جانب تمام کفار چاہے کسی مذہب کے پیرو ہوں آپس میں بے پناہ اختلافات کے باوجود گٹ جوڑ کر لیتے ہیں کفر اصل میں ایک ہی ملت یا قوم ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دیکھئے کہ حبش کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ روم کے صحب رضی اللہ تعالی عنہ اور فارس کے سلمان محمد عربی کی اپنی قوم اور حضور کے اپنے چچا ابو لہب ابو جہل غیر قوم ٹھہرے جنگ بدر میں چشم فلک نے یہ نظارہ کیا کہ حضرت ابو بکر ایک جانب اور ان کا بیٹا دوسری جانب حضرت خدینہ ادھر اور ان کا باپ اطبا ادھر حضرت علی ادھر تو ان کا بھائی اقیل ادھر حضور علی صلی اللہ علی خود ایک جانب اور ان کے مقابلے پر حقیقی چچا اباس اور داماد العاص دوسری جانب تھے میساقِ مدینہ کے اختتامی الفاظ میں آپ صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے لوگوں یعنی کفار و مشرقین کو چھوڑ کر سب ایک قوم ہیں یہ تقسیم انسانیت صرف دین کی بنیاد پر تھی نسلیت قومیت وطنیت اور رشتداریوں سے بلند مقام پر ایمان و کفر کا مارکہ یہی امت محمدی صلی اللہ علی وآلہ وسلم اور ملت اسلامیہ ہے موسیقی